کیا ہماری ارد کی ہی طرح کہیں اور بھی لائف اگزسٹ کرتی ہے؟ کیا ہم اس بڑے سے انیورس میں اکیلے ہیں؟ اس بات کو جاننے کے لیے ہر کوئی ایکسائٹڈ رہتا ہے اور ایسی ہی ڈسکوری کے لیے ناسا نے لانچ کیا ہے اب تک کا سب سے زیادہ پاورفل ٹیلیسکوپ اس کا نام جیمز ویب ہے اور اسے پچیس دسمبر دو ہزار اکیس کو لانچ کیا گیا تھا اسے اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچنے میں پورا ایک منت لگنے والا ہے جو ارد سے لگ بھگ 1.5 ملین کلومیٹر دوری پر ہے اور اس پلیس کو لیگ رینج پوائنٹ کہا جاتا ہے اور اس پوائنٹ پر جو بھی چیزیں موجود ہیں وہ اسٹیبل رہتی ہیں کیونکہ اس پلیس پر نہ ہی ارد اور نہ ہی سن کی گریبٹی کا کوئی اثر ملتا ہے اور اس پلیس کو ہیل ٹو بھی کہا جاتا ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ جیمز ویپ کو اتنا دور کیوں بھیجا جا رہا ہے آئیے جانتے ہیں کہ یونیورس میں اوبجیکٹ کی ہیٹ کو میزر کرنے کے لیے جیمز ویپ کو ٹھنڈا رکھنا پڑے گا اگر جیمز ویپ کو ارت یا مون کے پاس رکھا گیا تو یہاں سے نکلنے والی ہیٹ میزر ونڈ میں انٹرفیر کرے گی اور جیمز ویپ کے اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچتے ہی سن سیلڈ اور میررز کو انفولڈ کیا جائے گا اور سب سے پہلے اسے سائنس اور کالیبریشن کی کچھ ٹیسٹن سے گزرنا ہوگا اور پھر لانچ کے لگ بگ چھے منت کے بعد سائنس آپریشن اور ان کی کچھ ایمیجز ناسا کو بھیجنا اسٹارٹ کر دے گا ویپ ایک دن میں کم سے کم 57 جی بھی ریکارڈڈ ڈیٹا کو ڈاؤن لنک کر سکتا ہے جس کی میکسیمم سپیڈ 28 ایم بی پیس پر سیکنڈ ہے ویپ 0.6 سے 28.8 میکرو میٹر لائٹ کی ویپ لنک کو میزر کر پائے گا اور ایسا کرنے کے لیے اس میں کئی الگ 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 انٹرومنٹ لگے ہیں جیسے نیر انفراریڈ کیمرا جو کی 0.6 سے 5 میکرو میٹر کی ویپ لنک کو میزر کرے گا اور اسی طرح نیر انفراریڈ اسپیکٹو گراف جو کی 0.7 سے 5 میکرو میٹر کی ویپ لنک کو کور کرے گا میٹ انفراریڈ انشٹرومنٹ جو کی 5 سے 28.5 میکرو میٹر کی ویپ لنک اور نیر انفراریڈ ایمیجر اور سلائٹ لس اسپیکٹو گراف جو کی 0.6 سے 5 میکرو میٹر لائٹ کی ویپ لنک کو میزر کرے گا انفراریڈ لائٹ کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے اور یہ ڈارک میٹر کے علاوہ سبھی میٹر سے ایمیٹ ہوتی رہتی ہے انفراریڈ کے یوز سے یونیورس کو اور بھی زیادہ ڈیٹیل میں دیکھا اور جائنٹ آبجیک گائلیکسی اور ایگزو پلینٹ کی کمپوزیشن کو اور بھی ڈیٹیل میں سمجھا جا سکتا ہے ویپ کو ٹائم ماشین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بگ بینگ کے لگ بگ 400 ملین ایرز کے بعد بنی گائلیکسی کو بھی ایبزرپ کر پائے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم ایلین لائف کو ڈسکور کر پائیں گے کیا جیمز ویب ہماری کیوریسٹی کو نیکچ لیویل پر لے جا پائے گا میبی یہ یونیورس کے بارے میں ہماری سونچ کو بدل دے ناسا نے ایسا ہی ایک اور مشن لانچ کرنے کا دعویٰ کیا ہے جس کا نام لور مشن ہے اور اس میں یوز ہونے والا ٹیلیسکوپ جیمز ویب سے بھی زیادہ پاورفل ہوگا جاننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں فرنس ور واشنگ